خدا ہم دیس و مسیح کے مقدس جلالی اور فتح من نام میں تمام گریس نیکٹرک کے ٹیلی ویجن دیکھنے والوں کو فاسٹو بیم جورج کا بہت بہت سلام خدا باپ کو شکر اس کی تعریف اس کی استعیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ بلاوے پہ بہت سے خادموں کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کی امیق اور گہری باتیں ہم سیکھیں اور سو ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان خدا مند کے ایک نوجوان خادم جن کا نام شاہد گل اور ان کے چرچ کا نام ایف جیے ہے ان کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور خدا مند اپنے خادم کو ملک پاکستان میں قسرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور نوجوانی کے ایام میں خدا نے انہیں اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بولایا ہے اور اس سب بارہ سال سے وہ خدا مند کی خدمت کر رہے ہیں ان دنوں میں وہ شہر کراچی میں آئے ہوئے ہیں اور آج ہمارے درمیان سٹوڈیو میں بلاوہ کے سیٹ پر ہیں بیشتر اس سے کہ میں ان سے کلام کی بات کروں یا سوال کروں خدا کے کلام میں سے ہم بلاوے کے تعلق سے ایک مرکزی آیت پڑھیں گے اس چیوں کے خط میں اس کا چوتھا باپ ہے اور اس کی پہلی آیت میں خدا مند کے زندگی بکش کلامے سے پڑھوں گا یوں لکھا ہے پس میں جو خدا مند میں کہہ دی ہوں تم سے التماظ کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو پسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا خدا مند آپ کو برک دے جیسا کہ خدا کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے اقارڈن ٹو بائیول بلاوہ کیا ہے خدا مند سمسی کے جلالی بابرکت موت بیر نام میں آپ سب گریس نیٹورک ٹیلیویئن دیکھنے والوں کی سلامتی ہو میں بہت ہی دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا تھینکس کرتا ہوں آپ نے یہ مناسب سمجھا انوائٹ کیا تاکہ یہاں پر ٹیلیویئن چینل کے ذریعہ سے خدا کی خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں اور بالخصوص خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے بھی خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں اس بابرکت نیٹورک کے لیے سو آج جب یہاں پر ہیں تو آپ کا جو سوال کے بھلاوا کیا ہے ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق ہماری مسیحی مسیحی تعلیم کے مطابق کسی شخص کا انفرادی طور پر مسیح کے بدن میں کلیسیا کی ترقی کے لیے اس کا چنا جانا اس کا مقرر کیا جانا وہ بلاوا کہہ لگا ہے جس میں کسی خاص خدمت کے لیے کسی خاص کردار کے لیے کسی خاص رول کے لیے خدا کسی اس خدمت کے لیے اس کو چنے یہ بلاوا ہے اور جب ہم اس کو انگلیش میں اگر بولیں تو calling is the suppression to the office or ministry ministry کے لیے یا پھر کسی office کے لیے اس کا separate کیا جانا اس کا مقصوص کیا جانا اس کا چناؤ ہو جانا یہ بلاوا کہلاتا ہے بہت شکریہ جو پلوسل سول یہاں پہ ایک وہ application کرتا ہے درخواست کرتا ہے اور وہ امانداروں کو کہتا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو تو یہاں پہ وہ جو وہ درخواست کر رہا ہے امانداروں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ بلاوے کی تو آپ نے تشریح کر دی دیکھیں خدا کے خادم نے بلاوے کے تعلق سے بتایا کہ بلاوہ ہے کیا سو یہاں پہ وہ کہتا ہے جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے بلکل اس کے مطابق لائق چال چلو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بلاوے پر کام کیا چاہے اس کے مطابق قدمت کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل دیکھیں جب ہم سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس تعلق سے تو ہمیں اپنی بلاہت کا پتا ہونا چاہیے اور بغیر بلاہت کے تو خدمت کے لئے نکلنا بھی ناکامی ہے اور اگر کوئی خدمت میں آتا ہے یا کوئی خدمت میں آنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے پہلے خدا کی طرف سے بلاوہ ہونا بہت ضروری ہے بلاوے کی بھی مختلف اقسام ہیں لیکن خدا کی طرف سے بلاوہ خدا نے کسی خدمت کے لئے اس کو چن لیا ہو خدا اس کو بتائے کہ میں تمہیں فلا خدمت کے لئے چن رہا ہوں سو ایسا شخص جو بلاوے کے لئے بلایا گیا ہے اس خدمت کے لئے چنا گیا ہے پہلی بات ہے جو آپ کے سوال کے مطابق وہ ہے کہ وہ اپنے بلاوے کے مطابق اپنے مقصد کو سمجھنے والا شخص ہو وہ اپنے بلاوے کے مطابق اپنے مشن کو جاننے والا شخص ہو وہ اپنے بلاوے کے مطابق کام کرنے والا شخص ہو اس کو اتنی سمجھ بوجھو کہ میرا بلاوہ ہے کیا اور میں کیا اپنے بلاوے کے مطابق صحیح رائٹ سمجھ میں جا رہا ہوں کیا میں اپنے بلاوے کے مطابق جو میرا بلاوہ ہے میں اس کے مطابق صحیح کام کر رہا ہوں یا پھر میں اپنے بلاوے سہت کے کسی اور کے بلاوے پہ کام کر رہا تو سمٹائم ایسا ہو بھی سکتا ہے جیسے بعض وقت خدا جب ہم فیسیوں کے خط میں پڑھتے ہیں جس میں خدا نے رسولی خدمت کے لیے بلایا اور پھر اسی نے بعض کو رسول بعض کو نبی بعض کو مبشر بعض کو چروہ بعض کو بنا کر دے دیا تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے تو پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچیں پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگ روحانی میچورٹی تک جائیں لیکن اگر کسی شخص کا بلاوہ جو ہے وہ مبشر کا بلاوہ ہے تو کیا اس مبشر کے بلاوے کے مطابق کیا مبشر کا جو دل ہے وہ جو گنہ گاروں کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے مبشر کا دل جو ہر وقت گنہ گاروں کے لیے روتا رہتا ہے مبشر کا دل جو اس کے شفاعت کرنے سے کام ہو رہے ریزلٹس آ رہے ہیں تو اپنے بلاوے کے مطابق اس مقصد کو سمجھنا اپنے مشن کو سمجھنا اور صحیح سمت میں جانا یہ بلاوے کے لیے ضروری بات ہے ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو خدا نے آپ کو کالنگ دی ہے اس کے مطابق لائق چال کس طرح چلنی ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اور پھر خدا نے جو بلایا ہے اس پہ کام کرنا ہے کسی دوسرے کے بلاوے پہ نہیں کام کرنا اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہتا ہے کہ اپنے بلاوے کے مطابق لائق چال چلو بلکل پاسٹر صاحب یہ بلاوے کی خوبیاں کی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب خدا نے بلایا ہے تو پہلی بات کنفرمیشن ضرور ہونی چاہیے کہ میرے پاس بلاہت ہے اس کو خود بھی کنفرم ہونا چاہیے بلاہت ہے اور پھر لیڈرز جن کے جن کے ساتھ وہ کام کر ہے لیڈرز کو بھی کنفرم ہونا چاہیے لیڈرز سے بھی کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ ہاں اس شخص کو بلایا ہے خدا کے جو خدام ہیں جو سینئرز ہیں بعض اوقات خدا ان کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ان کی رویا کے ذریعہ سے ان کے ساتھ روح خدمت کے لیے بلا لیا اب جب وہ خدمت کے لیے بلایا گیا تو پھر بلاوے والا شخص بوجھ سے بھراوا شخص ہونا چاہیے وہ بوجھ سے بھراوا ہو روحوں کے درد سے بھراوا ہو وہ نہ صرف دعا کرنے والا بلکہ روزے کی زندگی بسر کرنے والا شخص ہو اور اپنے مشن پر صحیح طور سے کام کر سکتا ہے اور دعاوں کے ذریعہ سے صحیح نتائج اور بہترین ریزلٹس لانے والا شخص ہو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظر کہ اگر آپ کے پاس بلاوا ہے بلا والے شخص کے لیے بہت ضرور ہے کہ وہ دعا شخص ہو پہ جو میں ضروری بات سمجھتا ہوں وہ روح کی نعمتوں سے بھرا شخص ہونا چاہیے جس میں روح کا امتیاز اس کے پاس ہو جس میں شفا کی نعمت اس کے پاس ہو جس میں ایمان کی نعمت اس کے پاس ہو جس میں موجزات کی نعمت اس کے پاس ہو جس میں حکمت کا کلام روح لکس کے قریب رہنے والا شخص ہے وہ جب رول کو اس کی نعمتوں سے بھرا شخص ہوگا تو پھر حکمت کا کلام اندر سے نکلے گا پھر علمیت کا کلام اندر سے نکلے گا پھر شفائیں نکلے گی پھر موجزات نکلے گے پھر ایمان کی نعمت کام کرے گی اور جب ایمان کی نعمت کام کرے جب شفا کی نعمت کام کرے گی جب حکمت کا کلام اثر کرے گا جب علمیت کا کلام اثر کرے گا تو اس کا بلاوہ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گا ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ بلاوے خادم کی پہچان کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہونے چیئے وہ بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا اور یہ کلام کے مطابق ہے بہت زبرس باتیں خدا کے کلام کی اور بلاوے کے طلب سے ہم سیکھ رہے ہیں لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں خدا کے خادم سے بلاوے کے تلق سے سیکھیں گے احمد جائے گا دیکھتے رہیے گریس ٹیٹ پر ٹیلی ویجن ناظرین جیسے بلاوے کے تلق سے بہت باتیں خدا کے کلام سے دیکھ رہے تھے اور خدا کا خادم ہمیں بتا رہا تھا کہ ایک بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے بلاوے کی خوبیاں کیا ہیں زبر طریقے سے خدا کے خادم نے بیان کیا پاسٹر صاحب آپ کا بلاوہ کیا ہے کیسے خدا نے آپ کو اپنے کام اپنی خدمت کے لئے بلایا بلایا ناظرین میں آپ بتانا چاہتا ہوں میرے ڈیڈی وہ بھی پاسٹر ہے پاسٹر بھوٹائم گل اور میری ممی وہ بھی پاسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خدمت میں ہیں اور دونوں بہت زبردست بڑی موسر خدمت اراغل پنڈی میں کر رہے ہیں اور میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں ہوں تو مجھے خدا نے پاسٹر ہونے خدمت کے لئے بلا لیا اور اس کے بعد میرے چھوٹے بھائیاں میں جو رلک اس کی نیمتوں کی بات کر رہا تھا کہ خدا کے فضل سے ہی ہے ہم اس لائق نہیں تھے ہم اس لائق نہیں تھے کہ خدا ہمیں چھل لے یا اپنی خدمت دے دے پر اس نے ہمیں چھل لیا اور اپنی خدمت دے دی مجھے یاد ہے دو ہزار سات کی بات ہے جب خدا نے مجھے میرے استادوں کے ذریعہ سے میں ان کا نام کبھی بھی نہیں بھولتا اور کبھی بھی ان کا نام بتانے سے بلکل شرماتا نہیں پروفیسر علیاء صاحب وہ 2007 کی بات ہے دوپہر کو ہم دعا میں جھکے ہوئے ہیں وہ اور میں اکیلی تو خدا نے ان کو بتایا کہ آج اس نوجوان کو خدمت کے لیے مسا کیا جائے اور پھر انہوں نے مجھے خدا کا کلام وہ حوالہ ابھی بھی مجھے یاد ہے یشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آئیس سے اور انہوں نے مجھے خدا کا کلام سنایا اور پھر خدمت کے لیے مسا کیا سو خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا اور جب سٹارٹ کیا تو مبشرانہ خدمت شروع کر دی اور کافی عرصہ تک مبشرانہ خدمت چلتی رہی اس کے بعد خدا نے پورے طور سے آواز دے کر بلا کر مجھے پاسٹر ہونے کے لیے خدمت کے لیے بلا لیا چل لیا اور جیسے ہی خدا نے بولا جیسے ہی خدا نے اس کے ایک مہینے بعد مجھے چرچ بھی خدا نے دے دیا میرے ڈیڈی وہ ہمارا اپنا چرچ ہے اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ ہمارا مین چرچ ہے وہاں پہ خدمت کرتے تھے ڈیڈی نے ایک اور جگہ پہ ہمارا ایک اچھا بڑا زبردل سیٹ چل رہا تھا ڈیڈی وہاں پہ کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ مجھے پاسٹر لگا دیا اور جو مین چرچ تھا وہاں پہ دیڈی کام کر رہے تھے دوسری جگہ پہ انہوں نے مجھے پاسٹر شپ دے دی سو جیسے خدا کی آواز آئی تو ثابت بھی ہو گیا خدا نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے ایسا ہو بھی گیا ہے سو پھر خدا ان کے فضل سے اس وقت سے لے کر آج تک خدا نے مجھے پاسٹر ہونے کی خدمت دی ہے اور جیسے ایک پاسٹر کا دل ہونا چاہیے کہ کلیسیہ کے لیے بوجھ رکھنے والا ہو کلیسیہ کے لیے ان روحوں کے لیے اپنی بھیلوں کے لیے دکھ درد رکھنے والا خادم ہو وہ ان کے زخموں کو صاف کرنے والا شخص ہو وہ ان کے زخموں پر مرم پٹی کرنے والا شخص ہو وہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ نے والا شخص ہو ان کے مسائل کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص ہو اور جیسے دعوت کہتے ہیں سول بادشاہ میں اپنے باپ کی بھیلے چلاتا ہوں اور پاسوشیب بھیلے چلانا ہی ہے باپ کی اور جیسے اگر کوئی میری بھیل یا بھیل کا بچہ اگر کوئی شین یا ریچ میں سے کوئی لے جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اور میں اپنی بھیل کو اس کے مو سے چھڑا کے واپس لاتا ہوں تو بلکل ایسے ہی خدا نے میرے اندر بھی بوجھ ڈالا ہے اور روحوں کو کس طرح سے ابلیس کے شکنجے سے باہر لانا ہے جس جگہ پہ ناظرین ہم خدمت کر رہے ہیں بڑا بڑا مشکل تھا وہاں پر کیونکہ اردگرد میں بہت سارے جدوگر تھے اور لوگوں نے لوگ ان کے شکنجے میں تھے لوگوں نے ان کو قبول کیا ہوا تھا لوگ درباروں پہ جاتے تھے لوگ اپنی ضروریات وہاں سے پوری کروانے کے لئے ان کے پاس پہنچ تھے لیکن جب خدا جادوگر چینج ہو گئے اور انہوں نے یسوس مسیح کو اپنا نجات ہندہ قبول کر دیا خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ کس طور سے خدا نے کالنگ کی ہے بلایا اور کتنے اچھے طریقے سے خدا مند کی خدمت کرے اور اپنے بلاوے پہ کام کرے پاسٹر صاحب دور حاضر میں کتنے وہ نوجوان خادم آپ جو سیمنیری کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اور ان کو شوق ہے کہ وہ خدمت کرے ان کو شوق ہے کہ وہ پاسٹر بنے ایوینجلس بنے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ دور حاضرہ میں بہت سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں اور خدا مند ان سب تمام لوگوں کو جن کے پاس خدا کا بلاوہ ہے خدا مند توفیق دے ان کو فضل دے خدا مند ان کو اپنی طاقت دے اپنی قوت دے اپنی حکمت دے ان کو اپنی دانائی سے بھر کر استعمال کرے تاکہ وہ خدا کے جلال کے لئے استعمال ہو سکے چونکہ بلاوے میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جیسے یہ سمسی نے شادی آزم بھی کہا ایک کمیشن ہمیں دے دیا کم ہے جب ہم کمیشن کو دو توڑ کے دو حصوں میں کرتے ہیں تو کو الگ ہو جاتا ہے مشن الگ ہو جاتا ہے جس سے مراد ہے کوئی ایسا مشن کوئی ایسا کام جو بہا ہم مل کر کیا چاہے اور پھر جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ شراکتدار ہیں جب ہم خداون کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم مسیح کی منسٹری ہی کو لے کر آگے چل رہے ہیں ہم اس کی منسٹری میں شراکتداری کر رہے ہیں ہم مسیح کی خدمت ہی کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں ہم اکیلے انوالو نہیں ہیں یسو مسیح ہمارے ساتھ انوالو ہیں میں ناظرین آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں وہ تمام نوجوان جو خدمت میں ہے وہ اگرچہ نئے خدمت میں شامل ہوئے ہیں یا پھر وہ شکستہ دل ہو چکے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے خدمت کرنا بعض اوقات کچھ نوجوان خدمت میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ٹوٹ بھی جاتے ہیں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا نام ایمینوے رکھے گی جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو اس سے مراد ہے میں تمام نوجوانوں کے یہ بتانا چاہتا ہوں اس سے مراد ہے یسو مسیح جس نے آپ کو وہ اپنی اپنے پورے اختیارات کے ساتھ اپنے پورے فرشتگان کے ساتھ اپنے پورے لشکرو کے ساتھ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بلاوہ کچھ لوگوں کو خدا نے بلایا ہے اور خدا ان کے ذریعے سے کام کر رہا ہے اور کچھ لوگ اگر بغیر بلاوے کے کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ ڈیفرنس آ جائے گا کہ جو بلاوے والے لوگ ہیں وہ تو گٹنے ٹیکیں گے جو بلاوے والے لوگ ہیں وہ تو روئیں گے خدا کی حضوری میں جو بلاوے والے لوگ ہیں وہ تو گھنٹوں گھنٹی سارا سارا دن ساری ساری راتیں آنسوں کے ساتھ جھکے رہیں گے خدا کے پاک رو کی حضوری میں وہ تو رفاقت رکھیں گے ان کے سامنے ان کا مشن کلیر ہوگا ان کا راستہ ان کی منزل ان کے سامنے ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس بلاوہ نہیں ہے یا پھر وہ اپنے بلاوے سے ہٹ کے کسی اور کے بلاوے پہ کام کر رہا ہے تو پہلی بات ہے اس کی جو مشن ہے جو اس کا مقصد ہے اس میں کلیرٹی نہیں ہوگی آمین دیکھیں ناظرین خدا کے خادم نے بڑے زبرز طریقے سے بتایا کہ جو بلاوے والے خادم ہیں وہ بلاوے پہ فوکس کرتے ہیں اور ان نوجوانوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے پیغام انہوں نے دیا ہے کہ وہ خداون کے حضور چکیں خداون سے پوچھیں خداون میرا بلاوہ کیا ہے اور پھر اس پہ کام کریں تو زندگی میں کامیابیاں ہیں کیونکہ یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے خداون آپ کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اپنے بلاوے پر فوکس کرنا چاہئے ملکہ بہت شکریہ خداون آپ کو برکت دے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا ناظرین کو بتایا کہ بلاوہ کیا ہے اور بلاوے پر کیسے کام کرنا ہے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے اپنے بلاوے کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہے سو اب ذرا ہمارے ناظرین کے لیے گریس نیف پکٹ ٹیلی ویجن کے لیے پاسردانش پیٹر صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے دعا کریں گے ہم تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں آئے ہم سارے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکاتے ہیں خدای قدوس آپ جو خدا مندوں کے خدا بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ہر طرح کی نعمتیں ہر طرح کی برکتیں ہر طرح کی تاثیریں ہر طرح کی خدمتیں جبکہ خدا مند تجھی ہی سے سادر ہوتی ہیں جو بھوکے ہیں جو پیاسے ہیں آپ خدا مند بھوکی پیاسی جانوں کو سیر کرتے ہیں اپنے رول کس کی رہنمائی سے اپنی نعمتوں کو ان پر جاری کر دیتے ہیں ایسے تمام لوگ خدا مند جو تجھ سے پیار کرتے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں اگرچہ خدا مند ہم اچھے نابی تھے تو بھی خدا مند آپ نے ہمیں چن لیا آپ نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلا لیا اب میں تیری منت کرتا ہوں خدا مند جس جس کو جس جس بلاوے کے لیے آپ نے بلایا ہے ہرے کو فضل دے کہ وہ اپنے بلاوے کو خدا مند برغزیدہ پاک ثابت کرے خدا مند وہ اپنے بلاوے پہ کام کرنے والا شخص ہو وہ اپنے بلاوے پہ کام کرے اور خدا پا خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے جو خدا مند اس بڑی خدمت کو سارا انجام دے رہے ہیں جو خدا کی روحانی ترقی کے لیے جو چرچیز کی روحانی نشنوہ کے لیے جو کلیسیوں میں روحانی بیداری کے لیے ایسے ٹیلی ویئن پروگرمز کو انقاد کرتے ہیں خدا مند اس ادارے کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں آپ کے خادم کے لیے بیم جورج کے لیے بالخصوص آپ کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے ان کے ٹیم کے لیے خدا آپ سے حکمت دنائی اور بڑی سرفرازی کو مانگ لیتا ہوں یسو کے نام میں آمین سو پاسٹر صاحب بہت شکریہ خدا ہون آپ کو برکت دے ناظرین بہت زبرس خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا ہے اور میں امان رکھتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہے تو اسی طرح بلاوہ کے پروگرام کو دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورگ ٹیلی ویجن کے پروگرامز کو دیکھتے رہیے يکڑ بلیس آپ